بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ونڈوز سرور 2012 ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے اور اس کو اپنے سسٹم میں بوٹیبل بنا کے اور ونڈوز کو کیسے کرنا ہے بوٹیبل بنانے کا طریقہ کار میں پچھلی ویڈیو میں بتا سکا ہوں اگر آپ کو یو ایس بی بوٹیبل کرنی نہیں آتی تو آپ وہ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں آئی بٹر میں ڈال دوں گا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ونڈوز کے آئی ایسو کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ونڈوز گوگل گروم اپن کریے گا گوگل گروم کے پر آپ نے منشن کرنا ہے ونڈوز سرور 2012 ڈاؤنلوڈ آئی ایسو آئی ایسو فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ کے پاس مایکروسوپ کی ویب سیٹ آ رہی ہے آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی بھی ویب سیٹ سے آئی ایسو ڈاؤنلوڈ کرنے یعنی تو مایکروسوپ سے آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا یہاں پر لاسٹ میں آپ لکھیں گیٹ ان ٹو پی سی گٹ ان ٹو پی سی لکھنا ہے آپ نے انٹر کرنا ہے پہلی ویب سیٹ آئے گی آپ نے اسی ویب سیٹ پر کلک کر دینا دیکھیں آپ کے سامنے ویب سیٹ کھل گی ہے اس میں آپ نے سب سے لاسٹ میں آنا یا آئی ایسو فائل ہوگی اس پر آپ نے کلک کرنا نا یہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر فائل اور میں زیادہ ٹائم بیس نہیں کروں گا میں ڈائریکٹ آپ کو اب وینڈوز جیسی آپ یو ایسو بھی بوٹ اپل بنا لیں گے تو آپ سسٹم میں انسٹ کریے گا میں یہاں پہ ویچول سسٹم کریٹ کرتا ہوں یہ آپ کو ویچول سسٹم کریٹ کرنے کے بھی آپشن بتا رہا ہوں آپ اس طرح سے ویچول سسٹم کریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر اوراکل وی ایم ویچول بوکس انسٹرول کر کے اس میں ویچولی سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہی وینڈوز انسٹرول ہو جائے گی اس طرح سے آپ کو نیا سسٹم نہیں پرچیز کرنا پڑے گا اپنے ہی سسٹم کی کچھ رسورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی وینڈوز کو انسٹرول کر سکتے ہیں ایک نیا سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو میں نے اوراکل ویچول بوکس جو ہے انسٹرول کرنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے یہاں پہ کرنے کے بعد اس کو پارٹیشن بتانی ہوتی ہے کہاں پہ کس جگہ پہ آپ اس کو انسٹرول کرنا چکے ہیں وینڈوز کا میں نے ایک فولڈر بنائے ہوا ہے اس میں میں اس کو ڈائریکٹ کروا دوں گا اور یہاں سے میں ادھر وینڈوز بھی سکٹی فور بیٹس لیک کر دوں گا ناکس کر دوں گا ریم اس کو بتا دوں گا چارج بھی الوگیٹڈ اس کو کروا دیتا ہے تو اس میں ہم ریم الوگیٹ کر دیں گے چارج بھی میں نے الوگیٹڈ کر دی ہے کریٹ کریں گے ہم ٹونٹی جی بھی کی ہارٹ رائیف جو کہ بھی ایم ڈی کے میں سکر کروں گا نیکس کر دوں گا اور کریٹ کر دیں گے جی ہم یہاں پہ آپ کے پاس اوپشن آری ہوگی وینڈوز سرورہ ٹوڈانو ٹویل کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کی سیٹنگ میں جا کے آپ سٹوریج میں جائیں گے اور ایم فیڈی روم کی اوپشن پر سلیک کر کے ملوڈ کی ہے وہ فلڈر میں سے آئی ہے تو فائل سیلیکٹ کر دیں گے اوکے کر دیں گے اس کو اور اس کو آپ سٹارٹ کر دیں گے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ویچولی ایک سسٹم کر دے گا آن کر دے گا اور وینڈوز چلنا شروع ہو جائے گی یہ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی وینڈوز کیسے انسٹرول کرتے ہیں یہ آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں ویسے آپ اپنے کسی اور سسٹم پر بھی انسٹرول کر سکتے ہیں وینڈوز یو ایس میں میں بوٹ ابل بنا کے آپ کسی بھی سسٹم میں انسٹرول کر سکتے ہیں یہ طریقہ کارا کو بتا رہا ہوں وینڈوز سرور دوزار بارہ ہے یہ اور دوزار بارہ کے اوپر میں انسٹرول کرنے جا رہا ہوں سکٹی فور بیٹ میں اس میں سلیک کروں گا سٹینڈرڈ ورزن ویڈ جی یو آئی ہے ٹھیک ہے گرافک کے ساتھ میں اس کو انسٹرول کروں گا نیکس کا بٹن دو بات دوں گا لائشنس ایکسپٹ کروں گا اس کر دیں گے کسٹمائز پر کلک کر کے آپ کی جو پارٹیشن ہوگی آپ اس کو فارمٹ کریں انسٹرول پر کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پر یہ ساری فائل کوپی کرنے کے بعد انسٹرولیشن والی فائل کو ریڈی کرے گا ہنڈر پرسن تک کی جائے گا ہوتی جیتے میں ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں نائنٹی وان پرسن تک ہی کمپلیٹ ہو گیا تو آگے ہم جو ہے ہنڈر پرسن تک کا انتظار کرتے ہیں ہنڈر جیسی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ایک دفعہ ریبوٹ ہوگا یہ ہنڈر پرسن کپلیٹ ہو گیا انسٹرولیشن اور ہی ہے اپ ڈیٹس کی تو ابھی اس کے بعد یہ ریبوٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ ریبوٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بٹن پرس نہیں کرنا وہ پر لکھا وہاں آ رہا ہوگا پرس نہیں کی لیکن آپ نے نہیں ہی کرنا یہاں پہ اس طرح سے آپ اپنی یو ایس بھی نکال دیں جو وینڈوز کی آپ کی ہوگی باقی کا پروسیس وینڈوز کی یو ایس بی کے بغیر ہوگا سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ پاسفرٹ کی اپشن آ جاتی ہے یہاں پہ آپ نے سٹرونگ پاسفرٹ رکھنا ہوتا ہے ایک کپیٹال ایٹر میں سپیشل کریکٹر بھی بیج میں ایڈ کرنے اور نمیرک ورڈ بھی آہ تو سیمپل سا یہ ایک کپیٹال ایٹر میں سپیشل کرنے کا اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آتی ساری وینڈوز ایک جیسی ہی انسٹرول ہوتی ہیں پروسیس سیم ہی انسٹرولیشن کا یہ ایکٹیویشن کا پروسیس ہے یہ کریک برجہ نا پائی ریٹیڈ وینڈوز آئی تو اس میں پائی ریٹیڈ وینڈوز میں کریک کرنے سے فل برجہ انسٹرول ہو جاتا تو پائی ریٹیڈ وینڈوز کو ایکٹیویٹ کرنے میں اگر بیلٹ این اگر آپ کے پاس یہ ایکٹیویٹر آ گیا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ آل پر کلک کر کے بھی انسٹرول پر کلک کر آپ کا ایکٹیویشن والا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے وینڈوز انسٹرول ہونے کے بعد فائنلی آپ کے پاس اس طرح سے شو کرے گی پاسورڈ لگانا آپ نے اور انٹر کر دینا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی وینڈوز انسٹرولیشن کی اس میں اگر کوئی پروبلم ہو تو آپ میں سے کمنٹ کر سکتے ہیں نہیں تو لائک تو کاری سکتے ہیں سب انسٹرول کرنے کا سیم پروسیس ہوتا ہے جس یہ ہے کہ آپ کو آئی ایسو فائل جو ہے انٹرنیٹ سے ایسیلی مل جائے اگر آئی ایسو فائل مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو یہاں تو سی ڈی میں کنورٹ کر لیں سی ڈی میں بن کر لیں نہیں تو آج کل جو ہے یو ایس بی میں بھوٹیبل بنا کے وینڈو کی جاتی ہے وینڈو کا سٹیٹس ایکٹیویٹی دارا ہے ایکٹیویشن کا نمید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند کریں گے آپ لائک لازمی کریے گا وینڈوز کو وینڈوز کے ایس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا تینک یو فور واشنگ ڈس ویڈیو اللہ حافظ